بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لاہور میں جو پی ٹی ایم کا جلسہ تھا اس کے مطلق میں تھوڑے سے کمنٹ دینا چاہوں گا اور بیسیلی جو مسائل ہیں ہمارے ملک میں وہ تھوڑے سے اس کو میں ہائی ریٹ کرنا چاہوں گا اور جو جلسوں میں جو خامیہ تھیں جو چیزیں جو تھی جو کورج ہماری غلط ریپورٹ ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا بھی ہائی ریٹ کرنا چاہوں گا تو پہلے تو یہ ہے کہ جو جلسہ تھا وہ میرا خیال سے اتنا پاورفل نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھ جو پوزیشن تھی اور جو پکٹرز جو شیئر کی تھی سوشل میڈیا پہ وہ پرانے پی ٹی کے جلسے کے تھے تو وہ بہت ہی افسر سناک بات ہے کہ آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو پکٹر آپ شیئر کرتے ہیں وہ آپ کی جلسے کی ہے ہی نہیں اور جو کورج تھی وہ اس سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں جو آپ کی جو کورج ہے جو آپ کی اپنی کورج ہے وہ پورے جلسے کو کور کرتی ہے فرم سٹارٹ ٹو ایڈ لیکن میرا خیال میں میں نے اس ط کچھ نہیں دیکھا اس کا مطلب تھا بلکہ ہے کہ جو جلسہ تھا وہ پوری طرح وہ مطلب نہیں تھا اور اگرچہ اس میں جو تین بڑی پارٹی ہیں اور بھی تین لیکن جو تین بڑی پارٹی ہیں پی 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 ملن اور مورانا فضلرمان کے جو پارٹی جو آئے لیکن اس کی باوجود بھی جو تھا جو سٹیج کے نزدیک تھا میں رکھوں میں وہ ٹک ٹک تھا لیکن جو پیچھے تھا وہ اتنا امپریسیو نہیں تھا دوسری جو چیز میں حیلیٹ کنا چاہوں گا کہ پہلے چار تن پہلے ایک اپوائیس طرح چھوڑی گئی تھی کہ جناب جو گراؤنڈ ہے مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے جو منٹو پار کبھی کہلاتا تھا تو اس میں پانی چھوڑا گیا تھا وغیرہ وغیرہ اور میری ادلاعات کے مطابق سب چینلز نے یہ برپورے خبر دی کہ جناب پانی چھوڑا گیا ہے اور تاکہ جل سے کوئی ناکام بنائے جا سکے تو اس کا بھی بعد میں پتہ چل گیا کہ جناب کوئی پانی شانی جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا تھا اور اس میں جو قصورو ہے وہ اپوزیشن دی ہے جنہوں نے غلط ایک خبر انہوں نے اس کو پیرایا اور جو میڈیا ہے ہماری جو میین سٹریم میڈیا ہے یعنی جو میرے میری اطلاع کے مطابق جتنے بھی بڑے چینلز ہیں ان سب نے اس خبر کو چلایا اور اس کو مطلب ہے کہ بغیر تصدیق کے اتنی ایک چھوڑی سی بات کہ آپ مینار پاکستان میں جائے اور دیکھیں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے اور بلکہ اس میں تو کچھ جنرلسٹ صاحبان ہے تو پوری جو پرانی بارشوں کی جو تصویریں تھیں وہ شائع کر دی جناب وہ یہ پانی چھوڑا گیا اور وہ ہم جو ہے سیدھے ساتھے لوگ جہاں دھوکہ گا گئے کہ جناب یہ تو اس طرح پانی چھوڑا گیا لیکن اس طرح پانی کا چکر بھی نہیں تھا تیسری جو بات میں شیئر کرنا چاہوں گے تو آج جو بیسے جو میں کورج دیکھ رہا تھا تو جو ان کا اپنا پی ایمران کا جو اپنا سوشل میڈیا کا پیش تھا جس پر یہ جلسہ وغیرہ دکھا رہے تھے تو جب نواز شریف صاحب کی تقریب شروع ہو گئی تھی اور میں اس کو دیکھنے کا نظار میں تھا تو وہ شوری نہیں ہوئی تو ایک نغمہ پی ایمران کا پھر دوسرا نغمہ پھر دوسرا نغمہ پھر دوسرا نغمہ اس میں پرابلم یہ تھے کہ ہم ٹی وی ہر ایک دوسرے منٹ میں وہ سینسر کر رہا تھا جب بھی وہ آرمی کا نام میں رہے وہ جنرلوں کا نام میں رہے وہ جنب سینسر ہو رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مزہ نہیں آ رہا وہ کیا کہنا چاہ رہے انہوں نے آئی جی پی اسلام جو کراچی کا ان کا جو واقعہ گواہ کا واقعہ تھا وہ ہائی لیٹ کرنا چاہاں لیکن میڈیا وہ اس کو سینسر کر رہی دی تو پی ای میلین کا کوئی بھی نیٹ ورک نہیں تھا جس سے میں وہ تقریر جو ہے وہ میں لائیو دیکھ سکوں ایک جو میں نے مجھے پیج ملا وہ پی ای میلین آئر لین کا تھا جس پہ میں نے پھر وہ دیکھی لیکن وہ بھی تھوڑی کھٹی پھٹی وہ اتنی وہ اس کی جو ٹرانسپیشن تھی وہ اتنی سمودھ نہیں تھی تو اور چودی جو چیز جو ہے جس میں میرا خیال میں کمی تھی کہ آج جو ہے وہ ایک موثر ایجنڈا نہیں تھا میرا خیال میں جو ٹھیک ہے وہ میرا خیال سے جو ہے پی ای میرین والے یا پی بی پی آئی تنک کے بلاول نے تو ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کو ٹرگٹ بنایا لیکن میرا خیال سے بائی نیم ٹرگٹ کرنا چاہیے ان کی جو کرپشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو سلیم باجوہ صاحب ہیں ابھی دوسرے جو جنرل ہیں جن کو ابھی مصطفی ہونا پڑا میرا خیال من کو نکالا گیا ہے کرپشن میں تو ان کے نام لینے چاہیے کیونکہ یہ تو پوری فوج کے خلاف تو آپ نہیں جا سکتے لیکن آپ پرٹیکلر بندے کو ہائی لائٹ آپ اگر ایک پرابلم ہو کرتے ہیں تو وہ زیادہ موثر ہوگا تو میرا خیال سے آج کا جو جلسہ تھا it wasn't very powerful اور ابھی عمران خان کی ٹویٹ بھی آگئی ہے وہ میرا خیال میں بیٹے خوش نظر آ رہے ہیں کہ جناب سب کو جو فلاف ہو گئے لیکن yes کوئی محصر جو تھا وہ لینگویج نہیں تھی اس میں اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید ڈر گئے تھوڑے سے وہ آدمی کوئی تنا وہ نشانہ نہیں بنا رہی تھے اور اوپر سے جو نواز شریف کی تقریر تھی وہ آپ کے اپنے پیج پہ جس پہ دس ہزار بندہ وہ واش کر رہا تھا اس پہ آپ تقریر وہ سنا ہی نہیں رہے تو مجھے پتا نہیں لگ رہا کہ آپ کی جو منیجمنٹ ہے وہ کس طرح ہے اور مطلب ہے i know کہ مریم نواز جو ہے وہ پر پور محنت کر رہی ہے وہ ہر جگہ جا رہی ہیں اپنی طرف سے لیکن جو میڈیا سل ہے ان کا میرا خیال میں it's a very it was a very disappointing uh so that was my analysis for the جلزہ of pdm lahore 13 ڈیسمبر 2020 thank you